جب یہ بڑے ہوئے تو ان کے اندر بڑی اچھے قوالٹیز پیدا ہوئی معاملہ فہمی ان کے اندر بہترین تھی معاملہ فہمی لیڈرشپ والی قوالٹی ان کے اندر پیدا ہوئی تو لوگوں نے دیکھا تو ان کو جو ہے خانہ کعبہ کا ذمہ دار بنا دیا نگرہ بنا دیا اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کر دی اب دل متعب کے اب جب ان کے حوالے کر دی خانہ کعبہ کی چابی تو اس کے بعد عبد المطلیب نے وعدہ کیا ارادہ کیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو کنوہ خانہ کعبہ کے اردگرد کہیں تھا بعد میں کسی سبب سے لوگوں نے اسے بند کر دیا تھا اب اس کا نام و نشان نہیں ہے انہوں نے یہ ادادہ کیا کہ میں اس کو تلاش کر کے ہی رہوں گا اب اسی غر سے وہ روزانہ گھر سے پھاورا لیتے خانہ کعبہ کے اردگرد کہیں یہاں زمین کھود رہے ہیں کہیں وہاں پتھر توڑ رہے ہیں کہیں یہاں زمین کھود رہے ہیں کہیں وہاں پتھر توڑ رہے ہیں صبح و سام ہر دن کا ان کا یہی کام تھا صبح شام پتھر مٹی کھوتے زمین کھوتے پتھر توڑتے جب تھکتا تھے تو جو ہے پھاورا کندے پر رکھ کر کے گھر چلے آتے لوگ مکہ والے دیکھتے تو ان پر ہستے تھکھٹا کرتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد المطلیم نے یہ نظر مان لیا کہ اگر مجھے حضرت عبرہ حضرت اسماعیر علیہ السلام کا وہ زمزم کا قوان مل گیا تو میرے گیارہ لڑکے ہیں ان گیارہ لڑکوں میں سے میں ایک لڑکے کو قربان کر دوں گا اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ قوان مل بھی گیا وہ قوان مل گیا اب یہ سمسم کا اب جب وہ قوان ملا ہے چونکہ پہلے پانی ہونی تھا نہیں زندگی جینے کا کوئی مطلب ذریعہ نہیں تھا اب جب قوان ملا ہے تو وہاں جو آفر مقدار میں پانی ہو گیا اب اور جگہیں سے اور بستیوں سے لوگ آ کر کے وہاں بستیاں آباد کرنے لگے ترہنے سہنے لگے تو مکہ والے بڑے خوش ہوئے کہ جن کو ہم نے بڑا سمجھا تھا واقعیتاً اس نے بڑا کام کیا اب اس کے بعد جو انہوں نے منت مانی تھی نظر مانی تھی کہ میں گیارہ لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو قربان کروں گا اب نظر کو پورا کرنے کی بات آئی تو کس کو قربان کریں اس کے لئے عبد المطلب نے قرآن اندازی کی اپنے گیارہ لڑکوں میں سے کس کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا تو قرآن اندازی کیا تو قرآن اندازی کے اندر ان کے لڑکے عبداللہ کا نام نکلا جو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کا نام قرآن میں نکلا کہ ان کو قربان کیا جائے لیکن وہ اتنے خوبصورت تھے اتنی پیاری ان کی صورت تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا جو بھی ان کو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا میں آگے چل کر کہ ان کا ایک واقعہ بھی بیان کروں گا تو ان کی اس بھولے پن کی وجہ سے مکہ والوں نے کہا کہ آپ اپنے اس لڑکے کو قربان نہ کرو بلکہ اس کے بدلے میں دس اونٹوں کو آپ قربان کر دو اب دس اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان قرآن دازی کی کہ دس اونٹوں کو قربان کروں یا عبداللہ کو قربان کروں عبداللہ کے نام قرآن نکلا پھر دس اونٹ دس اونٹوں پر زیادہ کیا کہ بیس اونٹوں کو قربان کروں یا عبداللہ کو قربان کروں پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا پھر دس اونٹوں کو زیادہ کیا کہ تیس اونٹوں کو قربان کروں یا عبداللہ کو قربان کروں عبداللہ کا نام نکلا کرتے 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 سو اونٹ تک پہنچ گئے جب سو اونٹ ہو گیا تب قرآن میں اونٹوں کا نام نکلا تو عبداللہ کے بدلے حضرت عبدالمطلیم نے سو اونٹوں کو قربان کیا تو الغرز قربان کیا اب حضرت عبداللہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بڑے ہوئے سترہ سال کے ہوئے اب ان کی شادی کی فکر ہوئی ان کے چچا کو یعنی عبدالمطلیم کو اس کی شادی کے لیے وہ مدینہ جانے لگے راستے میں ایک جگہ تھی وہاں پر ٹھہرے وہاں پر ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ فاطمہ نام کی ایک عورت تھی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گئی اس کو دل دے بیٹھے اس نے حضرت عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ عبداللہ مجھ سے شادی کر لو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اپنی شادی کا ذمہ دار نہیں ہوں میرے والد اگر کہیں گے شادی کرنے کے لیے تو میں شادی کر لوں گا اگر نہیں کریں گے منع کریں گے تو میں شادی سے انکار کرتا ہوں پھر اسی عورت نے اسی فاطمہ نام کی عورت نے پھر پیغام بھیجا کہ چلیے ٹھیک ہے اگر شادی نہیں کر سکتے نہ کیجئے لیکن مجھے اپنے پاس بولا لیجئے میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں آپ سے ملنا چاہتی ہوں حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے دامن پر یا میرے خاندان کے دامن پر کوئی بدلما دھاغ لگے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پسٹ سے پیدا ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قائدہ ہے یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن کی پسٹوں سے انبیاء کو پیدا کرنا ہوتا ہے ان کے پسٹوں میں سے کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زانی اور بدکار نہیں بناتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے والد نہیں تھے صرف ماہی سے پیدا ہوئے تھے آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے سینے پر پھوک مارا وہ امید اسے ہو گئی حاملہ ہو گئی اب جب ظاہراً پتا چلنے لگا کہ یہ حاملہ ہے یہ امید اسے ہیں تو وہ گھر سے نکل گئی جنگل میں چلی گئی گاؤں والوں کو شہر والوں کو کوئی خبر بھی نہیں تھی کہ ایسی بات ہے وہ جنگل میں چلی گئی جب وہاں پیدائیس ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گودھ میں لے کر کے شہر میں آئیں شہر والوں نے دیکھا تو دانتوں تلے امریان دبالی ان لوگوں نے کہا کہ مریم تم نے یہ کیا کیا یہ کیسا غزب کام کیا ہے تم تو بڑی ایسی ہو بڑی ویسی ہو حالانکہ تمہاری والدہ ماکانت ام کی بغیہ تمہاری والدہ تو ایسی نہیں تھی تو قرآن نے کہا کہ ماکانت ام کی بغیہ کہ تمہاری والدہ ایسی نہیں تھی تمہاری والدہ تو پاک باز تھی نیک تیند خاتون تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی پشتوں سے انبیاء کو پیدا کرنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بدکاری سے محفوظ رکھتا ہے